دین کی تعلیم حاصل کریں یہ سہولت بھی موجود نہیں تھی اب ان بچوں نے فیصلہ کیا تین مہینے کا سامان اکٹھا کر کے اب وہ سفر کے لئے نکلے ایک کشتی میں سوار ہوئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ توفان آگے رہا ہے ہوایی توفان آیا اور اس کی وجہ سے ان کی کشتی تین مہینے تک اسی سمندر میں بھٹکتی رہی وہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہاں پہنچ ہی نہیں سکے یہاں تک کہ ان کا وہ تین مہینے کا جو سامان تھا جو راشن تھا خوراق تھی جو کھانے پھینے کا سامان وہ لے کے نکلے تھے وہ سارا سامان اب ختم ہو گیا چند لکمیں ان کے پاس کوئی ایک دو دن کا سامان باقی تھا اب جب پریشان ہوئے تو اللہ سے دعائیں شروع کر دیں کشتی والوں میں اللہ نے اس طفان کو روکا اور وہ اس علاقے میں اتر گئے اب علاقے میں اترے تو وہ ایک زہرا تھا دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نہ کوئی پانی نہ کھانا نہ انسان نہ کوئی چرند نہ پرند اب وہ پھر پریشان لیکن علم حاصل کرنے کی تڑب اتنی زیادہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر بھی علم حاصل کرنے جائیں گے چاہیں ہمارے پاس کھانا بینا ختم ہو چکا وہ چلنا شروع ہوئے چلتے چلتے ایک دن دو دن وہ جو ہلکا پھلکا کھانا پینا تھا وہ بھی ختم ہو گئے اس کے باوجود انہوں نے یہی اپنا فیصلہ رکھا کہ ہم پھر بھی علم حاصل کرنے جائیں اس کے باوجود وہ چلتے گئے سہرا میں چلتے 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 ایک وقت آیا کہ اتنا وہ تھک گئے اتنا تھک گئے کہ ایک ان میں سے بہوش ہو کے گر گیا اب ایک بہوش ہوا تو باقی دونوں پانی دھونڈے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ پانی دھونڈے گے کوئی مل جائے گا تو اس کو پانی پلائیں گے ہوش آ جائے گا اب پانی دھونڈے دھونڈے باقی دو میں سے بھی ایک اور بہوش ہو کے گر گیا اب تیسرے نے فیصلہ کیا کہ میں پانی دھونڈ کے اپنے دونوں ساتھیوں کو اٹھاؤں گا ان کو پانی پلاؤں گا اور ہم علم حاصل کرنے جائیں وہ تیسرا ایسے کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے اسے دور ایک کافلہ نظر آیا اس نے ایک کپڑے کی مدد سے اس کافلے کی طرف اشارہ کیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہاں بھی کوئی ہے ان کافلے والوں نے دیکھ لیا وہ آئے اسے پانی پلایا وہ اپنے باقی دو ساتھیوں کے پاس لے کے گیا ان کو بھی پانی پلایا جب ہوش آئی تو کافلے والوں نے تر سکھا کر کہ بچے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے علم کی طلب ہے علم کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کچھ کھانا اور پانی انہیں دے دیا کہ آپ اپنے سفر کے لیے یہ لے جائیں اب ان تینوں نے سفر کیا اپنے مقام پر محچے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد ان تینوں میں سے ایک شخص امام ابو حاتم الوازی بنا کون امام ابو حاتم الوازی ہم احادیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں سنن ابی دعو سنن نسائی ابن ماجہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہم اکثر اپنے معاشرے میں آجا ہم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان تینوں آئیمہ کے استاد وہ ابو حاتم الوازی تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ جو کتاب جن کے صحیح البخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح مانی جانے والے کتاب ان کے وہ ہم اثر اور ان کے وہ ساتھ پڑھنے والے اور امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے وہ شاگر تھے جب انسان کے اندر طلب علم کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے پھر انسان ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو